موسیقی 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 آج کھریاں کھریاں میں ہماری گفتگو ہوگی اسلام آباد میں قائم ہونے والے وزیرستان کے حوالے سے جب سے پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے گزشتہ دس ماہ میں اس وزیرستان کے آبادی میں یہ تیسری مرتبہ جو ہے اضافہ کیا گیا ہے اور کل جن چار وزراء نے حلف لیا ہے ان کو ملا کر اب کل تعداد جو ہے وہ 62 تک پہنچ گئی ہے نئے حلف لینے والوں میں الطاب بھائی کی اجازت سے ایم کیو ایم کے بھی دو وزیر جو ہیں جن میں بابر غوری صاحب نے بڑے اسرار کے ساتھ دوبارہ پورٹ اینڈ شپنگ والی وزارت لی ہے اور اس کے علاوہ مولانا فضل و ریمان صاحب نے اپنے چھوٹے بھائی کو بھی وزارت دلوائی ہے اور ایک بڑے مشہور سینیٹر آزم خان سواتی جو ہیں جنہوں نے جب سینیٹر کے کائل ایکشن لڑا تھا کچھ عرصہ قبل تو جو کروڑوں کی جو لین دین ہوا تھا جس میں اس وقت کی ایم ایم اے کے جو حرقین تھے انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ اس سینیٹر کے نشست کے لیے کافی پیسے جو ہیں ادھر سے ادھر کیے گئے ہیں بہرحال یہ سارے وزراء اب ملا کر جو ہیں 62 ہیں اور یہ پاکستان کی تاریخ میں غالب بنے ایک سب سے بڑی جو ہے بلکہ اس نے شوکت عزیز کی جو کابینہ تھی اس کا ریکارڈ یا تو توڑ دیا ہے یا اٹلیسٹ اس کے برابر ہو گئی ہے تو خیر یہ جو اسلام آباد کا وزیرستان ہے یہ نورت وزیرستان اور ساؤت وزیرستان سے کافی مختلف ہے کیونکہ یہاں پر یہ طالبان کا جو ہے کوئی وجود نہیں ہے ایک آدھ وزیر ہیں جن کا حلیہ طالبان والا ہے لیکن وہ بھی اندر سے طالبان والی کوئی ان کی عادت نہیں باقی سارے وزیر اور یہاں پر کبھی اس وزیرستان میں اسلام آبادی وزیرستان میں نہ کوئی ڈرون اٹیک ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی کسی قسم کا امن و امان کا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ ساری آبادی جو ہے وہ صدر زرداری کی جو ہے تابدار ہے اور ان کی ہدایات پر عمل کرتی ہے اس لئے راوی یہاں چین ہی چین لکھتا ہے ایک بعض اوقات ان دنوں جو وزیر آزم ہیں یوسف رضا گلانی صاحب شروع شروع میں تو وہ بھی مکمل تابداری کرتے تھے اور جس طرح ایوانِ صدر سے ادایات آتی تھیں ان کے مطابق چلتے تھے لیکن اب انہیں یہ احساس ہو گیا ہے کہ بطور وزیر آزم اور چیف ایگزیکٹیو ان کے بھی کچھ فرائز اور حقوق ہیں تو اس لئے آج کل وہ یہ کچھ ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے یہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ ایک کافی حد تک باختیار وزیر آزم بننے کی طرف چل پڑے ہیں دروغ برگردن راوی اس وزیرستان میں وزارتی منصوبہ بندی کا ابھی کوئی پروگرام نہیں ہے اور پی 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 کا خیال ہے کہ یہ جو تیسرا اضافہ ہے اس کے بعد چوتھا ایشیو جو ہے وہ بھی بہت جل مارکٹ میں لائے جائے گا اب جو صاحب جو کہ اسلام آباد سے باہر اس وقت مقیم ہیں یا پاکستان سے باہر مقیم ہیں اور وہ اس اسلام آبادی وزیرستان کی شہریت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے یہ ایک گولڈن اپرچونٹی ہے صرف اس کے لئے جو بنیادی شرائط ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ ان قریب جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں پنجاب میں ایک جنگ عظیم ہونے والی ہے اس کے حوالے سے پیپلز پارٹی کو آپ کس قدر امداد مہیا کر سکتے ہیں یا تو آپ کے پاس احتیاروں جن کی مدد سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ مسلم لیگ ان پر قابو پا سکے یا آپ کسی کاف لیگ کے لوٹا نما لیڈر کو پیپلز پارٹی کی طرف راغب کر سکیں اور اس کے علاوہ ایک اور کوالیفکیشن یہ ہے کہ آپ کے پاس آزم سواتی جتنا آزم سواتی جو یہ یو آئی کی طرف سے ہیں ان کے جتنا فارن ایکچچینج ہو جو کہ لوٹا کریسی کے لئے اسلام آباد میں استعمال کیا جا سکے تو ایسے جو بھی اوورسیز پاکستانی ہیں یا پاکستان میں رہنے والے انویسٹرز جو ہیں اگر وہ اس شہر کی شہریت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنا سرمایہ اور اپنے اپنے ہتھیار لے کر اسلام آباد پہنچ جائیں اور اس شہر کی جو ہے پہلی فرصت میں شہریت حاصل کر لیں